دوستو بریسگیر کی تاریخ پر پڑی گرد کو اگر کنگالا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے ہندو مذہب میں کچھ ایسی شرمناک روایات اور عقیدے پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں جان کر انسان کی اکل دنگ رہ جائے دوستو بھارت ویسے تو کئی تاریخی مندروں کا گرڑ ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے پانچ ایسے مندروں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں کامکھا مندر دوستو عام طور پر مندروں میں دیوی یا دیوتا کے مجسموں کی پوجا کی جاتی ہے لیکن کامکھا نامی بھارت کے اس مندر میں دیوی کی یونی یعنی عورت کی شرمگاہ کی پوجا کی جاتی ہے یہ مندر بھارت کے شہر کوہاٹی سے تقریباً دس کلومیٹر دور ایک پہاڑی علاقے میں موجود ہے دوستو اس مندر میں شرمناک طور پر یونی کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام بھی کیا جاتے ہیں جنہیں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ہندووں کا ماننا ہے کہ اس مندر میں جو دیوی ہے وہ ان کی شکتی دیوی ماں کی یونی ہے اور اس یونی سے بارہ ماہ پانی بہتا رہتا ہے اور مہینے کے تین دن جب عورتوں کے مخصوص دن ہوتے ہیں تب اس یونی سے پانی کی بجائے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور مندر سے باہر بہنے والے پانی کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے مہینے کے ان تین دنوں میں اس مندر کے باہر میلا لگایا جاتا ہے اور دور دراز کے علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں ہندو یاتری اس دیوی کی یونی سے بہنے والے خون کی زیارت کرنے یہاں آتے ہیں ہندووں کا ماننا ہے کہ ان تین دنوں میں یہاں آ کر جو بھی مندت مانی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے ہندو پانیتوں کے مطابق مہینے کے ان تین مخصوص دنوں میں سفید رنگ کے کپڑے کو رکھ کر اس مندر کو بند کر دیا جاتا ہے اور جب تین دن بعد اس مندر کو کھولا جاتا ہے تو سفید رنگ کا کپڑا دیوی کی یونی سے نکلنے والے خون سے سرخ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کپڑے کو مندر کی زیارت پر آئے ہوئے ہندو یاتریوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو دوستو آپ ہندووں کی سجیب و غریب عقیدے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کرنی ماتا مندر دوستو اس مندر کو چوہوں والی ماتا کا مندر بھی کہا جاتا ہے یہ مندر راجستان میں دیشنوکستان پر وقت کیا ہے اس مندر میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو چوہیں نظر آئیں گے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس مندر میں اپنی منتیں اور مرادیں لے کر آتے ہیں یہاں لوگ چوہوں کو نہ صرف دودھ پلاتے ہیں بلکہ پرساد کے طور پر ان چوہوں کا خراب کیا ہوا دودھ پینا اپنے لئے اچھا شوگن سمجھتے ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ کو اس مندر میں سفید چوہ نظر آ گیا یا وہ اس شخص کے پاؤں کے اوپر سے گزر گیا اس کی ساری منتیں اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اس مندر میں اتنی تعداد میں چوہیں موجود ہیں کہ یہاں پر آنے والے لوگ پاؤں اٹھا کر نہیں بلکہ پاؤں گھسیٹ کر چلتے ہیں تاکہ کوئی چوہاں ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے اس مندر میں موجود یہ چوہیں مندر سے باہر بلکل بھی نہیں جاتے اور نہ آئیں کوئی بلی اس مندر کے اندر داخل ہو سکتی ہے بلٹ بابا مندر دوستو یہ مندر راجستان کے پالی جیل کے علاقے میں موجود ہے اس مندر میں ایک موٹسائیکل کی پوجہ کی جاتی ہے اور اس مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عوم نامی ایک شخص جو کہ اس موٹسائیکل پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا تو راستے میں ریلوے پھارٹک کروس کرتے ہوئے ٹرین سے ٹکرا کر اس شخص کی موت ہو گئی جس کے بعد اس موٹسائیکل کو پولیس والے اٹھا کر پولیس سٹیشن لے گئے لیکن یہ موٹسائیکل رات کے وقت حیرت انگیز طور پر خود چل کر حادثے والی جگہ پر پہنچ گئے اور پھر جب دوبارہ اس موٹسائیکل کو پولیس سٹیشن لے گیا تو دوبارہ سے وہی واقعہ پیش آیا اور موٹسائیکل حادثے والی جگہ پر پائے گئے اس حیرت انگیز واقعے کے بعد وہاں پر موجود ہندووں نے اس موٹسائیکل کی پوجہ کرنی شروع کر دے اور اس مندر کا نام بلٹ بابا مندر رکھ دیا دوستو ہندووں کی اس کھر دماغ عقیدے پر آپ کی کیا رہے کامٹس میں ضرور بتائیے کال بیرو مندر دوستو بھارت کے شہر مدے پردیش سے تقریباً آٹھ کلومیٹر دور کال بیرو مندر واقع ہے یہاں پر ایک منفرد انداز میں بھگوان کی پوجہ کی جاتی ہے یہاں پر بھگوان کال بیرو کو بھینٹ کی طور پر شراب چڑھائی جاتی ہے شراب سے بھرے پیالے کال بیرو کے موں سے لگائے جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے شراب کا پیالہ خالی ہو جاتا ہے کال بیرو نامی اس مورتی کے موں میں ڈالی جانے والی شراب کہاں جاتی ہے اس راہ سے آج تک پردہ نہ اٹھ سکا اس مندر کے بار سینکڑوں دیسی شراب کی دکانے ہیں جہاں سے لوگ شراب خرید کر بھگوان کال بیرو کو چڑھاتے ہیں اور اپنی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں کنیا کماری مندر دوستو کنیا کماری پوائنٹ کو انڈیا کا سب سے نچلا حصہ مانا جاتا ہے جو سال اس مندر سے بلکل قریب ہے اور یہاں پر ہی کنیا کماری مندر واقع ہے جہاں پر ہندو مذہب میں پاروتی ماں کی پوجہ کی جاتی ہے یہ انڈیا کا وحد ایک ایسا مندر ہے جہاں پر جانے والوں کو اپنی کمر سے اوپر کے کپڑے اتار کر مندر میں داخل ہونا پڑتا ہے اب چاہے وہ کوئی عورت ہو یا پھر مرد اس کو مندر میں داخل ہونے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے ہندو مذہب میں پرانی روایات کے مطابق یہاں پر دیوی پاروتی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے شادی میں پکائے گئے دال چاول جب باہر پینکے گئے تو دال چاول پتھروں میں تبدیل ہو گئے تھے اس وجہ سے اس مندر کے پاس موجود پتھروں کی بناوٹ دال اور چاولوں جیسی ہے تو دوستو ہندووں کے ان شرمناک حقیدوں اور منگرد روایات پر آپ کی کیا رائے کمیٹس میں ضرور بتائیے ویڈیو پسندانے کی صورت میں لائک اور دوستو کی ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں